بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ساتھ اس وقت جو حسدی آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کسی متعرف کی متاجنی اور میرا نہیں خیال کہ میں ان کا کوئی تعرف کرا سکتا ہوں میرے جیسا اکیر انسان اتنی بڑی حسدی کا تعرف کرائے میں ان سے مراد ہے مولانا عبدالعزیز صاحب اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک شباگر ہو پھر بھی اگر کوئی بچاننا ہو تو تھوڑا سا ان کا میں ایک ڈلکشن کراتا ہوں اور وہ ہے اسلامباد کی لال مسجد اگر لال مسجد کا نام لوں گا تو میرا خیال میں آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا تو میری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ایک ہمیں ملقات کا موقع دیا کہ اسلام اور دنیا میں محبت کا جو پیغام ہے اس والے سے ان کی رائے کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال ہے کہ محبت کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے لیکن اسلام تو وہی احکامات ہیں اسلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور ان کے ارشادات کو بیان کیا ہے اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّوَانِ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے اور اس میں یہ نہیں کہ صرف انسان اس میں ساری مخلوق آگئے ہیں اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا صلوق کرو اور جانوروں کے آداب تک کتابوں میں لکھے گئے ہیں میں نے اپنی کتاب لکھی ہے اسلام کے پیارے آداب اس میں جانوروں کے لئے آداب لکھے ہیں کہ جانوروں کے کیا آداب ہیں آج جانوروں کے ساتھ بڑے مظالم ہو رہے ہیں انسانوں کے ساتھ تو ہو ہی رہے ہیں پوری دنیا میں کیونکہ آج جو ہے وہ کوئی قوائن و زوابط کے مطابق دنیا نہیں چلائی جا رہی اور اس پہ ظلم ہو ستم پاکستان ہو ہندوستان ہو بنگلگیش ہو اور یہی امریکہ اور برطانیہ میں جہاں بلند بانگ داوے ہیں بڑے مزالے ہیں اب سب سے زیادہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں مزالے ہو رہے ہیں وہ امریکہ میں ہو رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں آپ اگرے کبھی ان کا سلوے کریں جیلوں میں لوگ کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو آداب زندگی نہیں بتلائے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے جب آداب زندگی نہیں ہوں گی تو آپ پس پر نڑائیاں جلنے ہوں گی تو اسلام تو انسان تو انسان جانوروں کے خبر بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو اگر زیادتی کرو کہ اللہ کیاں پکڑ ہو گیا اب ہمارے ہاں ایک چیز آگئی ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جانورت لڑا رہے ہیں مرگے لڑا رہے ہیں اور فنا فنا کتے لڑا رہے ہیں یہ ظلم ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے آپ کو تو انجوائیمنٹ ملی اور وہ بھی غلط قسم کی کسی کو لڑا کر کیا انجوائیمنٹ ہوگی اب یہ ہمارے ہاں جو لڑائیاں لکھائی جاتی ہیں یہ بھی غلط ہیں مکہ مان رہے ہیں اور یہ دوسرک اور یہ اور یہ سب کچھ غلط ہے اس کا کچھ مقصد نہیں ہے حیدی کے سام میں یہ حرام ہے جس طرح کی یہ یہ کتوں کو لڑایا جا رہا ہے جانوروں کو لڑایا جا رہا ہے مرگوں کو لڑایا جا رہا ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں اور لوگ مزیرے میں یہ ظلم ہے تو نہ تو جانوروں کے ساتھ ظلم کی جاتا ہے اور نہ انسانوں کے ساتھ ظلم کی جاتا ہے ہے اور سب کے ساتھ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی سمجھائے اس کو جانوروں قدوی انسان یہ ساری مغلوق اللہ کی آیال ہیں اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ کی مغلوق کے ساتھ اللہ کی آیال کے ساتھ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ قصندیدہ انسان وہ ہے بسندیدہ انسان وہ ہے جو مومن کے دل میں فرائز کے عمل پورے کرنے کے بعد سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو مومن کا دل خوش کرے کسی ایمان والے کا کسی انسان کا اس کا دل خوش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بسندی ہے تو ہم سب ہی کو یہ چاہیے آج پوری دنیا میں مسالم کی انتہا ہوگی اور پوری دنیا میں آپ پاکستان میں دیکھوئے کہ اتنے ظلم ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے اب یہ سارک صاحب بیٹھے ہیں جو مسیحی ہماری برادی ہے ان کے ساتھ انتہا درجے کے ظلم ہیں اب بڑے انصاف کی بات کی جاتی ہے حابد رجال کی کچھی عبادی ہے کیا وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے ان کی بیوی ہے ان کے بچے ہیں ان کی اولادیں ہیں اس لیے میں نے تو محقف یہ ہے کہ جب پاکستان میں اللہ کرے کہ اسلامی نظام آئے تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے یہ جو کچھی عبادیاں ہیں مسیحی ہوں کی ان کو بہتر کرنے کی کوشتیں پھر کرنا چاہیے جیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اقلیتوں کے وعالے سے اقلیتوں کو اور جو مسلم کمیلٹی ہے اس کو پاکستان میں اور انفرشن سے کیا پر تعم دینا چاہیں گے امن کے وعالے سے کیا مدد کے وعالے سے دیکھیں میں نے تو یہ آلز کیا کہ اسلام سارا پر امن ہے اسلام کو اصل میں دنیا نے پڑا ہی نہیں اور میں ابھی ان سے یہ آلز کر رہا تھا کہ اسلام میں ہر شعبے کے بڑی تکریب کے ساتھ آداب بیان کی ہم نے تو جو پڑے ہیں وہی لگی ہیں اب میں نے ان کو کتاب حدیعہ میں دی ہے اب اس میں اسلام کے پیارے آداب تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے بس ان بینے کے کیا آداب ہیں شوہر کے کیا آداب ہیں لباس کے کیا آداب ہیں اور ماں کے کیا آداب ہیں والدین کے کیا آداب ہیں اور زندگی کے ہر شعبے کے جانوروں کے اب اس میں میں نے آلز کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو جانوروں کے آداب تک بھی کتابوں میں لکھے ہیں میں نے ان کو پھر ترتیب سے جمع دیئے دکھیں اب یہ جانوروں کے آداب ہیں اس میں لکھے گئے ہیں تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے اب اس میں ہیں جانوروں کے کوئی اٹھانہ آداب لکھے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کو سلوک کرنا جانوروں کو تکلیف نہ دینا جانور جب بھوکے ہوں تو ان کو چارے وغیرہ کھلانا پیاسے ہوں تو ان کو پانی پھلانا جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دال جاننا ہر اجکر بہت بوجھ ڈالا جاتا ہے جہاں تو انسانوں کو نہیں پوچھا جانوروں کو پوچھے بارنا یہ ذاقتیں ہیں اور یہ ایک محبت دیتا ہے اور سارے اس وقت پوری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے اور بعد میں مجھے لوگوں نے پھون کر کے کہنا ہے کہ آپ نے مولانا عزیر صاحب سے یہ کیوں نہیں کرسکر کیا تو میں نے اس سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کا پیغام بھی دوں گا اور اپنا پیغام بھی دوں گا ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے جبراً مذہب کا جو شادی کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں اسے غوا کرتے ہیں غوا کر کے چھوٹی ملکی بچی کو اسے کہتے ہیں یہ بچی نے اسلام دنیا کر لیا اور اس سے شادی کر کے بعد میں اور نقاب پہلے بھی آلنی نقاب ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے اس پر ذرا زناکتی تھوڑی سی پوچھتی لیکن اسلام جبر کا قائل نہیں ہے اسلام تو رضامندی کا قائل ہے اسلام جو بھی ہے اس کو رضامندی سے قبول کر جائے گی اگر کسی پر زبردستی کر رہا ہے تو زبردستی نہیں زبردستی نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کا حکم دیلے میں صحابہ اکرام کی اگر اس وقت بھی آتے تھے تو ان کو اگر وہ اپنے مذہب پر رہنا چاہتے تھے تو ان کو سختی نہیں کی جاتے تھے اگر سر آپ اجازت دے تو میں آپ کا ایک واقعہ جو بڑا امپورٹن واقعہ جو کہ میرے دل و دماغ پر کھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بچی تھی شادی شدہ وہ آپ کے پاس یہاں آئی یعنی آپ کے جو وہاں پر تھا لان مسجد پر تو وہ تین دن سے آپ کے پاس تھی اچھا وہ اس کا یعنی خامد بھی آیا میں بھی آیا اور دو چار لوگ اور بھی آئے انہوں نے بتایا یہ سٹوری یہ ہے آپ نے اس درکی کو بلایا تو کہا کہ آپ نے کیوں غلط بیانے کی آپ نے اسلام جو قبول کیا ہے غلط بیانی سے قبول کیا آپ مسلمان نہیں ہوئے اس کی غلط بیان کیا آپ نے اس اس کی بیوی کو آپ نے اس کو واپس بھیجا میں اس وقت سے آپ کا دلی طور پر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے محبت دی دی کہ لوگوں میں جو یہ پسوہ غلط ہوا ہوا تو یہ پیغام پر آیا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور اسلام کو برعضاء و خوشی نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک دھوکہ کر رہی تھی یہ دھوکہ صحیح نہیں ہے اسلام قبول کریں تو برعضاء و خوشی کریں اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں تو یہ یہ صحیح صورت ہے تو بہرحال ہم تو پوری دنیا کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ آج جو تاہوتی نظام ہے دجالی نظام ہے ظالمانہ نظام ہے وہ پاکستان نہیں وہ امریکہ میں بھی یہی ہے پوری دنیا میں یہی ہے امریکہ میں بھی امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے اور چائنہ میں بھی یہی ہے اور برطانیہ میں بھی یہی ہے جو انسانی حقوق کے جو بڑے بڑے چمپئن بنتے ہیں ان کے لیے عربوں روپے کے وہ بمباریوں کرنے کے پیسے ہیں لیکن وہیں دیکھیں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان پر کتنی بمباری کرتا رہا لیکن امریکہ نے کبھی سوچا کہ یہاں کی جو وہ یعنی مسیحی اس سے تعلق رکھتے ہیں مذہب سے تو انہوں نے کبھی اسلام پاکستان کے یہ جو آپ کی کچھی آوادیاں ہیں ان کی گھر بنا کر دی عربوں پر عربوں ڈالر کے اسرحہ تو اس نے اورا دیا تو کمس ہم ان کو بھی تو خیال کرتا لیکن دوسرے نہیں خیال کرتا کچھی آوادیاں ہیں کچھی آوادیاں ہیں آپ کے تو میرے حالے جی ہم پر ہزاروں جو جو میں اور ہم تو جب بھی ہمارے پاس جنجائش ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم جو جاتے ہیں ان کچھی آبادیوں میں تو بغیر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے ہم ان کے ساتھ آتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور میرے پاس بعض نوجوان آتے ہیں اور مجھے پتا ہے وہ مسئلہ ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج مزہوری نہیں لگی آج ایک اور بڑا اہم سوال ہے ان لوگوں نے مجھے بات میں کہنا ہے سالک صاحب یہ نہیں کی آپ نے یہ بہت نہیں کیونکہ آپ کو فہم یعنی عزیز صاحب تک پہنچ کہ آپ ان کا تو خیال دھک ہے پہنچ نہیں سکیں گے نا اچھا ایک یہ ہے کہ میں نے یہاں پر کانفرس ہوئی تھی یہ اپنا مشاورت یعنی اپنا یہ شانہ گستاخی رسول کے سلطے میں ایک مشاورت اجلاس ہوئے یہاں سنبل میں شاید آپ کے علم میں ہوگا تو میں وہاں پر بور دیکھا میں بھی اندر چلے گیا میں نے کہا ہم سے بھی مشاورت لے تو انہوں نے کہا چیز آئے ہیں سالک صاحب آئے ہیں مجھے سارے جانتے ہیں کوئی کہ میں نے ہجاب کے لیے خاکوں کے لیے میناروں کے لیے قرآن پاک کی بیرم تھی حضور پاک کے خلاف جو پلم بنی سارے پیار کرتے عالم دی تو میں نے ان سے کہا ہماری مشکلات کو سمجھے ہم گستاخ یعنی سوال ہی نہیں پیدا کہ مینورٹی کا شاندین گستاخ کیوں کرے گا اس کو نہیں لیکن یہ آپ ایک گواہ آتے ہیں سر ایک بندہ کہہ رہا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اور وہ گواہ آکے کہ کہ جی اس نے کیا پھر جاج لکھتا رہا ہے پھر وہ ریپیٹ ہو رہی ہے میں اس پہ مذاہب کرنا چاہوں گا ایک کہ جھوٹا انظام لگاتا ہے تو شران ایسی ہم کسی انظام پر صرف انظام سے بات ثابت نہیں ہو جاتی ہیں اور اگر ایسا کوئی کرنا تو قدر کر رہا ہے تحقیق ہونی چاہیے تحقیق کے بات کوئی بھی ہو موسی علیہ السلام آقا نام جناب نبی صلی اللہ علیہ السلام کسی کی توہین نہیں ہونا چاہیے ہم تو کسی کی توہین کے قائل نہیں میں تو جنرل پر مشرف ہے نا میں کہتا نہیں ہم تو یہی کہا سکتے کہ ہمارے جتنے بھی آدم دین ہیں وہ اس بنانے میں لاکھوں شہابتیں جہاں ہی وہاں منورٹی کے لوگ شامل ہیں اس میں مطلب کہ ووٹ وقیدت ور لیئے گئے ہیں آپ کو ساری ہسٹری آپ تو واقع ہے جو دوسیان ووٹ تھا وہ منورٹی کے لوگوں نے دیا اور ہم نے مل کے پاکستان دیا ہے تو ہم مل کے ہی ثبوت ہو تو اور بات ہے لیکن بغیر اگر کوئی جھوٹ بول رہے اس سے میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل میرا موقف ہے مقدمہ سے پہلے اس سے حلف کلا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو مقدمہ کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا اگر میں جھوٹا مقدمہ کروں اللہ کا غزم مجھ پر نہ دے اور جو مقدمہ درج کرنے والے وہ بھی یہ کرے کہ میں سچا مقدمہ درج کروں اگر جھوٹا مقدمہ میں درج کروں اللہ کا عذاب نہ دے ستر فیصد مقدمہ دی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہئے جس والے موجودہ حکومت بھی پہلی حکومتوں کی روش پر چل رہے زبانی دعوے بہت ہیں اب ہمارے عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے بجنی کے بل جلا رہے تھے آج آئے دن وہ مہنگے کرتے چل جا رہے ہیں یعنی انہوں نے اپنی جو حکمرہ ہیں آج غریب غریب تر ہے اور امیر امیر تر اسی میں میرا خلاق کو نسی مل گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے ماشاءاللہ مسائل کے باوجود یہ لباس پہن سکتے ہیں امران خان پہن سکتے ہیں اگر وہ پہننا شروع کر دے تو میں بھی ووٹو سے دے سارے سارے مسائلہ کو پہنا شکریہ گوڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک زمین نہیں کرپچن نہیں پلوٹ نہیں کرزہ نہیں لوٹ مار نہیں اسرل لحظان نہیں شراب پرمی اور ساری کچھی عبادیاں کو مالکان و کوک میں نے دروائے اسلام بات آپ کو پتے ہیں نا پانی پیجلی پاکستان یوں رنہ بات